ہمارت جالبیدان سواچنازو کے لیے سی پی آئی ایم نے شنبالہ شہری سمیت گیارہ اہمد باروں کے لسٹ جاری کر دی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے ہمارت جالبیدان سواچنازو چڑھا ہے ہمارت جالبیدان سواچنازو کے لیے سوشی جاری کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ جن بیدان سواچنازو کے لیے یہ ٹکٹ جاری کیے گئے ان میں کونکون سے داوہ داروں ہم امدوار خوشد کیے گئے ہیں شملہ سیٹ سے ٹکندر سنگھ پوار کو ٹکٹ دیا گیا ہے سی پی آئی ایم کی طرف سے کسومٹی پر ڈاکٹر کلدیف سنگھ تاوار پر بھروسہ جتایا گیا ہے ٹھیوک سے راکیف شنگھا ایک بار پھر سے چنانویں بدان میں رہیں گے اور تال ٹھوکیں گے حالانکہ سی پی آئی ایم کی طرف سے راکیف شنگھا ہی لگتار قلعہ بچاتے رہے ہیں سی پی آئی ایم کا ہمارچب دیش میں اور ایک بار پھر ٹھیوک سے راکیف شنگھا ہی امیدوار ہیں جوپل کوٹ کھائی میں وشال فرانکہٹا کو امیدوار بنایا گیا ہے آنی سیٹ پر دیو کی انند کو امیدوار گوشت کیا گیا ہے کرسوک سیٹ پر کسوری لال ہیں امیدوار جبکہ سی پی آئی ایم کی طرف سے سیراج ویدان سبکشت میں مہندر رانا یہاں اپنی امیدواری داخل کریں گے کللو میں ہوتم سنگھ سنکھلا کو بنایا گیا امیدوار جبکہ جوگندہ نگر میں کشال بھاردواج حمیر پور میں ڈاکٹر کشمیر سنگھ تھاکور اور پکشات سیٹ پر آشیش کمار کو امیدوار گوشت کیا گیا ہے سی پی آئی ایم کی طرف سے ہمارسات اسی میڈیا سمباداتا سمکشہ جوٹ رہی ہے اور ڈیچرز کے ساتھ سمکشہ کیا آدھار اور سی پی آئی ایم کے اس سیٹ کے ان الگلگ سیٹوں پر جو ڈیکلیئر کیے گئے ہیں امیدوار ان میں کتنا دم نظر آتا ہے سی پی آئی ایم کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی بات ملکہ دیکھیں چنانف کو لے کر سرگرمیہ ہمارساتو دیش میں تیز ہو گئی ہیں اور سی پی آئی ایم نے آج اپنی جارہ سینڈی ڈیچ کی ریلیس ہے وہ بھی جاری کر دی ہے جس میں سے تکیندر سنگھ پاندھ جو ہے وہ شملا سے انہیں تکیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور تکیندر کے اگر بات کر تو وہ پورا انہیں مہا پور بھی رہے ہیں اور ان کا ایک لوگوں میں آئی برچس رہا ہے لوگوں میں کافی ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ شملا شہری سے دیکھنے کو ملتی ہے اور وہیں جو پوڑی سنگھ پانور جنہیں سنتی سے ٹکیٹ دیا گیا ہے ان سے بھی اگر بات کر تو دلک شوشد مکتی منچ کے جو ہے وہ ادھاکش جو ہے وہ بنایا ہے اور بھی کئی جنہواریاں انہیں دی گئی ہیں تو لوگوں کے بیچ میں ان لوگوں سبھی لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ بڑکڑات ہے لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ان کی جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ رہا ہے اور جب سے جنار اعلان ہوا ہے تب سے یہ دید ہے وہ نگاتار فلڈ پہ جہاں وہ جا رہے ہیں اور بات کریں راکے سنگھا کی جنہیں کھیوگ سے ٹکیٹ دیا گیا ہے راکے سنگھا موجودہ سنگھ میں کھیوگ کے ویدھائیت رہیں گے اور ان کا ایک اپنا وطر ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ کرتا ہے اور کئی مجدے جو ہیں راکے سنگھا ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں جو سوشلی ایشوز ہیں وہ بھی جو ہماتھل پردیش کے ہیں سوائے دیش کے ہیں وہ کئی آنڈالوں میں بھی انہوں نے بھاست لیا ہے اور وہیں ان کا ایک اپنا وطر وہاں پہ ان کا اپنا وطر جو ہے وہ ہے اور وہیں اگر بات کرے پورے پردیش سے بھی ان کا ان کو سمر فن جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں تو شردنی لگتا ہے جس چناوی ورس میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ٹکی ایم نے پرکیاشیوں کی لسکاری کر دی گئی ہے وہیں آم آدمی پارٹی کے اور سے بھی آشان چاوی ورس میں دیکھنے کو اس کام کو ان کی پارٹی سوٹروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ شام کو ان کی دوسری ٹکی اٹھکی پرکیاشیوں کی لسٹ جو ہے کینی ریش کی لسٹ ہے وہ میں جاری کر دی جائے گی بھاست پرکیاشیوں کی جو جو لسٹ ہے وہ جلدی جاری کر دیں گے تو کہیں کہیں پرکیاشیوں کو بھی اس جیس کا انتظار جو ہے وہ بلد ہی کب تک پرکیاشیوں کو ملی ہے تو کہیں سمکشہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس بریکنگ ڈیٹیل کے لیے تو پڑی کھاور ہے سی پی ایم کی طرف سے گیاروں امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے اور سرملا سیٹ پر ٹگندر ریل سنگھ کو اس بار امیدوار بنا گیا ہے جو کہ پورے مہابور بھی رہے ہیں اور تھیوگ سے جو کہ لگتار یہاں راکر شنگھر چنل لڑتے آئے ہیں اور یہ سیٹ بچاتے بھی آئے ہیں وہ وہ ایک بار پھر سے ہیں باقی ان نو سیٹوں پر ہی امید باروں کا اعلان کیا گیا ہے سی پی ایم کی طرف سے